موسیقی چیتہ ون چیتہ ون ٹو چیتہ فور آر ہیو ہیرنگ می اشرف ڈار نے اپنے واکی ٹاکی پر بے سبرے بند سے کال کی اس نے سی آر پی ایف کے ٹرک گل مرک سے سری نگر جاتے دیکھ لیے تھے یہ درجنوں ٹرک تھے اور ان کے نکلوں حرکت رات تین بجے کے بعد ہی پتا چلی تھی چیتہ فور اٹینڈنگ ٹیپو کی جاگتی ہوئی آواز سنائی دی اوور ہم نے بہت سے گدے ٹرکوں میں لدے ہوئے تمہاری طرف جاتے دیکھے ہیں میرا خیال ہے کہ تمہاری طرف ٹٹووں کی تعداد کم پڑ گئی ہے ہم ان کا خیر مقدم کریں گے اوور ہمارے لئے ہدایت شب ورات ٹیپو نے مختصر سا جواب دے کر رابطہ منقطع کر دیا یہ اہم ترین کوڈ ورڈ تھا اور اس کا واضح مطلب یہ تھا کہ زیار ٹائگرز کا سربرا اب دھماکوں سے متعلق اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے اشرف ڈار کی دلی آرزو تھی کہ این اس وقت جب ترنگا لہرانے کی رسم ادا کی جا رہی ہو تمام سرکاری دفاتر بموں کے دھماکوں سے لرز اٹھیں اس کا خیال تھا کہ اس طرح جھنڈا لہرانے والے خود ہی بھاگ نکلیں گے شب برات احسن ڈار نے اپنے مجاہدوں کو مقصد سا حکم جاری کر کے ٹیلی فون کا رسیور رکھ دیا کمانڈر صلاح الدین اس کے قریب موجود تھے یہ دو لفظ منٹو میں حمزہ گروپ جمہو کشمیر حیدر گروپ مسلم جاباز فورس جہاد فورس اللہ ٹائگرز تحریک جہاد اسلامی پیبلز لیگ محاذ آزادی العمر مجاہدین حزباللہ البرک الفتح گروپ حرکت المجاہدین اخوان اور کشمیر گاڑ تک پہنچ گئے حمزہ گروپ والے اس سلسلے میں خاصے پر جوش تھے یہ وہی نوجوان تھے جنہوں نے 18 ستمبر 1988 کو شہید عبداللہ بانگرو کی قیادت میں سرینگر پولیس ہیڈ آفس پر حملہ کیا تھا حملہ کرنے والا گروپ اشفاق مجید وانی اور جاوید میر کے علاوہ کئی ایسے حریت پسندوں پر مشتمل تھا جو 1987 ہی میں مسلح جد و جہود کا فیصلہ کر چکے تھے آپریشن بالاکورٹ نامی تنظیم اگرچہ احسن ڈار سے رابطے میں نہ تھی لیکن اس کے سربرا آزم انقلابی بھی اپنے طور پر پندرہ اگست کو کاروائی کا فیصلہ کر چکے تھے پندرہ اگست 1999 کو صورتحال بہرحال سن 87 کے مقابلے میں بہت بہتر تھی جب حریت پسند الگ الگ ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے تھے اور ان کے درمیان رابطے کا فقدان تھا شاید اسی سبب 17 ستمبر 1988 کو مشہور ویٹالی آپریشن ناکام ہوا تھا اس آپریشن کا مقصد کشمیر پولیس کے بدنامے زبانہ ڈی آئی جی علی محمد ویٹالی کا قتل تھا ویٹالی کے بارے میں یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ وہ بھارت کا کھلا ایجینٹ ہے اور کشمیریوں پر ناقابلے بیان مظالم کر رہا ہے علی محمد ویٹالی اس حملے میں بچ گیا اور مسلم یونائٹڈ فرنٹ کا ایک فعال رکن ایجازدار شہید ہو گیا آپریشن کی قیادت کرنے والے مقبول علائی نے بھی زخم کھائے انہیں چار گولیاں لگی ایجازدار کی شہادت کا بدلہ لینے کیلئے 18 ستمبر 1988 کو خالد الاسلام عرف عبداللہ بانگرو کی قیادت میں سرینگر پولیس ہیڈکوارٹرز پر مہت کامیاب حملہ کیا گیا اس کے بعد بھارتی مفادات کے خلاف حمزہ گروپ کی کاروائیاں شروع ہو گئی جن میں عبدالحمید شیخ یاسین ملک بلال احمد بین بلال صدیقی اور مشتاق ذرگر عرف ٹرم نے بھی حصہ جلیا آئی شب برات کا کورڈ ان سب تک پہنچ گیا تھا اور وہ جشنِ ازادی منانے میں کامیابی کے بعد اب یوم سیاہ منانے میں بھی کامیابی کے لئے بے حد پر جوش تھے جو ہی ان لوگوں کو علم ہوا باکہ سرینگر پولیس کو کمک پہنچ رہی ہے انہوں نے اپنے مقرر کردہ خفیہ اشاروں سے ایک دوسرے کو آگر کرنا شروع کر دیا ابھی ریزر پولیس کے دستے سرینگر میں پوزیشن سنبھال بھی نہیں پائے تھے کہ شہر کی درو دیوار پوسٹوں سے سجنے لگے یہ پوسٹر بھارتی حکمرانوں کے لئے آخری انتباہ تھے انہیں اتمام حجت کا درجہ حاصل تھا شہلہ دستک سننے کے باوجود بستر سے نہیں نکلی وہ جانتی تھی کہ اتنے رات گئے تقریباً ساڑھے تین بجے کون اور کیوں آ سکتا ہے وہ ابھی کچھ دیر قبل ہی سکندر کو یہ اطلاع دے کر لیٹی تھی کہ شہر میں پولیس کو کمک پہنچنے والی ہے یہ بات اسے اسغر علی نے بتائی تھی جو ہیڈ آفیس میں مٹنگ کے بعد اس کے گھاظری دیتا ہوا گزرا تھا اسغر علی کی خواہش تھی کہ شہلہ اس کے بیٹے کی چوتھی سالگرہ پر رقص کی محفل سجا دے یہ سالگرہ انیس اگست کو ہونے والی تھی اسغر سے شہلہ کے تعلقات اس وقت کے تھے جب وہ ڈل گیٹ کے پارک ہوتن میں رقص کیا کرتی تھی دوسری دستک پر شہرہ بستر سے پیر لٹکا کر بیٹھ گئی اس نے چادر بھی کندوں پر ڈال لی اس سے قبل صرف وہ نائٹ گون میں تھی تیسری دستک انتہائی مخصوص حنداث میں ہوئی اس نے بے خوفی سے اٹھ کر دروازہ کھول دیا رات کے سناٹے میں اس کی کھڑاؤں کی آواز بھی موسیقی سے کم نے ہی لگ رہی تھی یہ سنبھا دو آسم نے کاغذوں کا ایک پلندہ اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا اور گوند کا ڈبا فرش پر رکھ دیا اس وقت آسم نیلی جینز اور سرخ خمیص پہنے ہوئے تھا صبح ہونے سے پہلے یہ پوسٹر پورے شہر میں نظر آ رہے ہوں گے بہن تمہیں بلہوارڈ، پارک ہوتل اور مزدہ ہوتل کے عرض گرد کا علاقہ دیا گیا ہے آٹے کی لیگ گون سے زیادہ موثر ہے کم کم استعمال کرنا شکریہ میرے بھائی شہلہ کی آنکھیں نم ہو گئیں ابھی کچھ ہی دنوں قبل کی بات تھی جب اس نے سکندر سے شکایت کی تھی کہ اسے کوئی بڑا کام کیوں نہیں سوپا گیا اسی روز یہ موضوع زیر بحث آیا تھا کہ اگر شہر میں سخ سیکورٹی کے باوجود پوسٹر لگانے کا مرحلہ آیا تو حکمت عملی کیا ہوگی شہلہ نے یقین دلایا تھا کہ وہ یہ کام بہت آسانی سے کر سکے گی کیسے؟ اس سوال کا اس نے جواب نہیں دیا تھا شکریہ بہن آسیم سر چھکا کر بولا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی بھی خطرہ محسوس ہو تو پوسٹروں کو جلا دیا جائے کیا پھر پھینک دیا جائے تاکہ کوئی مجاہدہ یا مجاہد گرفتار نہ ہو سکے میں مجاہدہ ہوں شہلہ کو آنسوں کا نمک ہونٹوں پر محسوس ہونے لگا ہاں اگر تم مجاہدہ نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں آسیم جواب دے کر لپلی کا زینہ اترتا چلا گیا وقت کم تھا شہلہ نے فوراں فون پر نیچے کسی سے رابطہ کیا اور چند جملوں میں مقصد بیان کر کے رسیور رکھ دیا اس نے پوسٹروں کا پلندہ اٹھایا تو اسے پہلے سے بہت ہلکہ لگا اس پر اس کی گریفت سخت ہو گئے اس وقت اسے وہ خیف محسوس ہو رہا تھا جو رکس گاہ میں رکس کرتے ہوئے محسوس کیا کرتی تھی اسے یوں لگا جیسے یہ پوسٹر انمول توفہ ہے انمول توفہ پھینکنے پھینک کے یہ جلائے نہیں جاتے اس نے انہیں سینے سے لگایا اور سوچا کہ اس کے لگائے ہوئے یہ سبز اور سرخ پوسٹر کل انگینت افراد کو خواب غبلت سے بیدار کر دیں گے دیواروں پر مجاہدین اور حریت پسندوں کے پوسٹر لگانے کی خاطر اپنے انتخاب کو وہ بہت بڑا اعزاز سمجھ رہی تھی تیار ہو کر گھر سے نکلتے وقت شہلہ بہت شوق فیشن ایبل اور حسین نظر آ رہی تھی اس وقت تارو بھرے آسمان پر کہکشہ مہین مگر چمکدار ریت کی طرح بکری ہوئی تھی ہر طرف سناٹا تھا شاید سب سو رہے تھے سڑکے ویران پڑی تھی مگر چنار کے درخت ہوا کے بائی سرسرا کر پاہم سرگوشیاں کر رہے تھے کب ایک اوبار کتوں کے بھونکنے کی آواز سنائی دی جاتی تھی جو ہی وہ اپنے گلی کے کونے پر پہنچی دو نوجوان اس کے دائمائے چلنے لگے اے یہ لو شہلہ نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ پوسٹر تیر حصوں میں تقسیم کر کے دو حصے بانٹ دیئے اس نے گھر سے اپنے جوانوں کو فون کیا تھا جو بظاہر لوفر نظر آتے تھے مگر وہ انہیں بارہا پولیس کے خلاف سرگرم دیکھ چکی تھی اب میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے وہ جذباتی لہجے میں بولے نوجوانوں نے محض سر ہلا دیا انہوں نے آٹھے کی لئی تین حصے کیے پر ایک حصہ شہلہ کے پاس چھوڑ کر اپنے اپنی راہوں پر گامزن ہو گئے شہلہ نے مزدہ ہوتل تک کا علاقہ نوجوانوں کے لئے چھوڑ دیا اور خود خاص انداز میں چلتی ہوئے بلہواڑ سے کرن محل جانے والے راستے پر چلنے لگی یہ خطرناک ترین راستہ اس نے اپنے لئے رکھا تھا شنکر اچاریہ ہلز کے افگن اگرچہ پولیس کا خطرہ نہیں تھا لیکن پرائیوٹ سکورٹی گارڈ پہر حال بہت خطرناک تھے پہلی دیوار سامنے آتے ہی اس کے خوبصورت ہاتھ چکنی لئی میں ڈوب گئے وہ پوسٹر لگانے لگی ایک نمائی جگہ اس نے چار پوسٹر ایک ساتھ لگائے اس دوران اس کی متجسس آنکھیں اندھیرے میں چمکتی رہی ایک مقام پر چوہی اسے قدموں کی آہڑ سنائی دی وہ رک گئی اور اس نے چھریرہ بدن دیوار سے چپکا لیا جب آہڑ دور ہو گئی تو بچکانہ انداز میں مسکرانے لگی پھر جلد ہی وہ تاریخ سایا بن گئی ایسا تاریخ سایا جو ہر دیوار پر روشنی چھوڑے جا رہا تھا نماز فجر ختم ہونے کے بعد جامعہ مسجد کی دیوار کے ساتھ ساتھ ایک حجوم جمع ہو گیا یہاں سے دور دور تک درجنوں پوسٹر لگے ہوئے تھے سٹریٹ فلائز کی ملجگی روشنی میں انہیں پڑھنے لگے اور جب حجوم زیادہ ہو گیا تو پوسٹر پڑھنے کے لیے دھکم پیل شروع ہو گئی ادھر بھی لگے ہیں بھائیو کسی نے دور سے چلا کر کہا تو بہت سے لوگ سڑک پار چلے گئے یہاں بھی رنگ برنگے پوسٹروں کی بہار آئی ہوئی تھی دہلی کی غاسب حکومت نے ہمیں طاقت سے کچلنے کا فیصلہ کر لیا ہے ایک نوجوان نے باوازے بلند پوسٹر پڑھے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم بھی طاقت کا جواب طاقت سے دیں بھارت کے نیم فوجی دستے شہر میں داخل ہونے والے ہیں آزادی کی شمعہ کو بجھانے کے لیے چاند گل کرنے کے لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم اس شمعہ کی حفاظت کریں اس کے پروانے بن جائیں آزادی کی قسم ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے لوگوں میں ایک نیا جوش پیدا ہو گیا احمیر انہی لوگوں میں شامل تھا اس نے آج اندازہ لگایا کہ سکندر کس قدر محنت اور پیش کی منصوبہ بندی کرتا ہے یہ پوسٹر دو مہینے قبل چھاپے گئے تھے اور آج کام آ رہے تھے لوگوں کے جذبات دیکھ کر آمیر کو یقین ہو گیا کہ آج کی ہرطال مثالی ہوگی اس نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے جو جامعہ مسجد میں نواز فضر کے بعد ہی دکانیں کھولنے کے لیے روانہ ہو جاتے تھے مگر وہ لوگ بھی آج مالی نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار تھے انہوں نے ایک بار بھی پلٹ کر دکانوں کی طرف جانے والے راستے پر قدم نہیں رکھا بھارتی سامراج مرداباد پندر آگست کی صوبہ تلو ہوئی تو یہ نعرہ لال چوک سے گونجا اور لال منڈی تک چھاتا چلا گیا آڑتیوں دکانداروں ریڑی والوں اور رکشہ ڈرائیوروں نے کاروبار بند رکھا تھا مگر وہ سڑکوں پر موجود تھے انہوں نے سرکاری ٹرانسپورٹ کی اکا دکا بسے دیکھ کر جس شدہ سے نعرے بازی کی تھی اس کے بعد یہ بسے بھی سڑکوں سے غائب ہو چکی تھی اور اب پہیا جام تھا مکمل جام سی ٹیو بس ٹینڈ پر درجنوں بسے کھڑی ہوئی تھی مگر ان کے ڈرائیور موجود نہ تھے بادشاہ قدل سے ہبا قدل جانے والی سڑک پر جگہ جگہ پرانے ٹائر جل رہے تھے رتن رانی اسپتال میں صرف وہ ڈاکٹر موجود تھے جنہیں ایمرجنسی میں مریض دیکھنے کی اجازت تھی شہر کشمین اسٹیٹوٹ آف میڈیکل سینسز کے سامنے ترنگی کے لیے مخصوص پول خالی تھا جنرل بس ٹینڈ پر رات کی فائرنگ کے باعث پہلے ہی سناٹا تھا وہاں وہ بسے لوگوں کی توجہوں کا مرکز تھی جو فائرنگ میں چھلنی ہو چکی تھی اور خاص طور سے پولیس کی تباشدہ گاڑی کے گرد مجمع لگا ہوا تھا جامع مسجد عالم گیرہ بازار تک ویرانی ہی ویرانی تھی نوہٹا سے دستگیر مسجد تک سناٹا تھا دوسری طرح بھگوان پورا میں بھی خاموشی تھی نسیم باغ، سری نگر یونیورسٹری، سینٹرل جیل، گردوارہ روڈ، رینواری اور بیچوارہ تک ہڑتال ایسی مکمل تھی کہ جس کی پہلے نظیر ملنا مشکل تھی چنار باغ میں ہر طرف پہنر لگے ہوئے تھے جن پر بھارت کی خلاف نعرے لکھے تھے اور جب پورے شہر میں ہڑتال تھی تو ڈل کا سینہ بھی خالی تھا صبح سورج کی نرم روشنی میں شکارے نظر آ رہے تھے مگر کناروں پر ساکیت ہاؤس بوٹس موجود تھی لیکن ان کا عملہ غیر حاضر گرین ویو ہٹل کے قریب ایک خالی شکارہ نظر آ رہا تھا جس پر پردے کی جگہ بہت بڑے بینر کو ہوا اپنے دوش پر نمائع کر رہی تھی غلامی، نامنظور جواہر لال نہرو پارک اور شیراز باگ کے آز پاس ٹریفک کا نام نشان تک نہیں تھا تاہم راج بھون جانے والی سڑک پر پولیس کی درجن و گاڑیاں موجود تھی وہاں چہل پہل بھی تھی اور راج بھون پر ترنگا بھی لہر آ رہا تھا گوپ وکار کی قریب اور ہوتل اور ہوتل سرائے کے آز پاس نوجوانوں کی ان ٹولیوں پر پولیس نے صبح نو بجے تک آنسو گیس پھینکنی شروع کر دی جو راج بھون جانے والی سڑک پر دونوں طرف لگے ہوئے ترنگیں اتارنے کی کوشش کر رہے تھے ایسی ہی ایک کوشش چشمہ شاہی پر بھی ہوئی جہاں ایک سرکاری عمارت کو نوجوانوں نے گھیر رکھا تھا جس پر بھارتی جھنڈا لہر آ رہا تھا بادامی باغ کے پورے علاقے میں بھرپور ہرکال تھی سونا وار باغ اور انٹرنیشنل ہوتل تک کسی کھمبے پر بھارتی پرچم نظر نہیں آ رہا تھا یہاں دس بجے کے باندوجوانوں کی ٹولیوں نے سیڑھیاں لاکر کھمبوں سے تمام پرچم اتار لیے تھے یا نظر آتش کر دیے تھے جب موجانے والی سڑک پر ویرانی کا عالم تھا انتناک تک کوئی سرکاری یا نیجی گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی تاہم ریزرو فورس کے دستے یہاں ایک بار فلیگ مار ضرور کر چکے تھے بانحال روڈ پر انتہائی سخت پہرہ لگا ہوا تھا اس کے باوجود دو سرکاری بسیں خالی کر کے نظر آتش کر دی گئی تھی سورج نے اپنا سفر کچھ اور تحقیہ تو ہڑتال اچھا بل تک مکمل ہو چکی تھی پولیس اور ریزرو پولیس سے حریت پسندوں کا پہلا ٹکراؤ شاہ حمدان مسجد کی قریب اس وقت ہوا جب نوجوانوں نے فتح قدل کی طرف جانے والے ان دستوں کو روکنے کی کوشش کی جو ہڑتال ختم کرنے کے لیے آئے تھے دھکانیں کھول لی جائیں پولیس کی اگلی جیپ سے کسی نے عام تحتیل کے اعلان کے باوجود حکم دیا تو اچانک ہی دو طرف سے پتھراؤں شروع ہو گیا پولیس نے بے دریج آنسو گیس کا استعمال کیا گیس کے گولے مکانوں تک میں گرنے لگے اور جب آنسو گیس کی شدت سے لوگ مجبور ہو کر گھروں سے نکلے تو ان پر لاتھی چارج کر دیا گیا انہیں مارو کسی پولیس افسن نے چلا کر کہا تب تو پولیس والے ٹرکوں سے کود کود کر نہتے لوگوں پر آن پڑے ظلم کا یہ سلسلہ جاری ہی تھا کہ پتھر مسجد کی طرف سے فائرنگ کی آوازیں آنے لگی پتھر مسجد اور فتح قدل کے درمیان موجود پولیس فورس نے دو حصوں میں تقسیم ہو کر کاروائی شروع کر دی تب ہی اچانک دھماکے ہونے لگے پہلا دھماکہ پل کے قریب ہوا جہاں پولیس موجود تھی بم ہٹنے کی آواز کے ساتھ ہی پولیس کی گاڑیاں ادھر ادھر دوڑنے لگی جو لگتا تھا جیسے وہ پسپا ہونے کی کوشش میں ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گی ابھی یہ کشا کش جاری تھی کہ دوسرا دھماکہ زینہ قدل سے ذرا دور ہوا پولیس کے وہ جوان جو ابھی تک لاتھی چارج کر رہے تھے گھبرا کر ٹرکوں پر چڑ گئے نکل چلو یہ غالباً اسی افسر کی آواز تھی جس نے نس گھنٹے قبل انہیں ماروں کا نعرہ لگایا تھا پسپا ہونے والے ٹرکوں پر پتھراؤں بھی شروع ہو گیا تھا ٹھیک ایک بجے شہر میں اور سرینگر پولیس ہیڈ آفیس بھی لرز کر رہ گیا اب میں کیا کروں ڈی آئی جی اشوق پانڈے نے دھار کر کہا تمام آلہ افسران اس کے سامنے موجود تھے شہر کے ہر حصے سے دھماکوں کی خبرہ آ رہی تھی یہ حرامزاد پسپا کی ہو رہے ہیں کیا انہیں اسی کام کے لیے بلائیا تھا پانڈے نے سی آر پی ایف کے کمانڈٹ سے جواب طلب کیا جو سینے پر بہت سے تمغے سجائے ہوئے تھا اس نے صبح ہیڈ کوارٹرز میں ترنگے کو سلامی دیتے ہوئے اس یقین کا اظہار کیا تھا کہ شہر میں کہیں بھی گرور نہیں ہوگی میں کہے کر سکتا ہوں سر حضر پولیس کے کمانڈر نے مجھے حکم دیا تھا کہ نہیں تمہیں اس لئے کہلایا گیا تھا کہ دکانے کھلوا کر ہر تال ناکام بنا دو ڈی آئی جی پیر پٹک کر بولا مگر ہوا کیا ترنگہ تمہاری موجودگی میں جلایا گیا درجنوں جھنڈے جلائے گئے ارے ایسا تو اندرہ جی کے قتل کے بعد دہلی میں بھی نہیں ہوا تھا وہاں میدان میں آب موجود تھے سرکار موہن لال نے لکمہ دیا پکواس پند کر دلو کے پٹھے اشوق پانڈے سینہ پیٹ کر بولا اس وقت نہ جانے کیوں اسے یہ بات اچھی نہیں لگی تھی میں جو کر سکتا تھا میں نے کیا بعض علاقوں میں فائرنگ بھی کی گئی لیکن تربیہ تیافتہ تخریبکار مقابلے پر آ گئے تم بھی تو تربیہ تیافتہ ہو انہیں پکڑ لیتے ڈی آئی جی جھلا کر بولا صورتحال بہت نازک تھی اس کا اندازہ دفتر میں بیٹھ کر نہیں ہو سکتا کمانڈر نے جواب دیا تم مجھ پر تنس کر رہے ہو اشوق پانڈے کی پانچوں سے پیک بہنے لگی میں نے سونا ہے کہ کچھ گرفتاریاں بھی عمل میں آئی ہیں اسغر علی نے بات بدلنے کی کوشش کی ہاں منڈی بل سے چھے افراد کو گرفتار کیا سورہ سنگھ نے پری رپورٹ پیش کی جبکہ منڈی بل روڈ پر تین نوجوان پکڑے گئے جو تخریبکار ہیں ان میں سے ایک ذرا کم عمر ہے سر زیرزارف فورس کا کمانڈر جل کر بولا اس کی عمر تو صرف بارہ تیرہ سال ہے اور ہم نے اسے این اس وقت پکڑا جب وہ ترنگے کو پھاڑ کر آگ لگا رہا تھا ڈی ایس پی نے غررا کر کہا اسے چھوڑنا مت اشوق پانڈے دھاڑا اگلوا لے نہ سب اگلوا لے نہ اس سے معلوم ہو جائے گا کہ علاقے کا کون کون سا باشندہ سازش میں شریک ہے اسی لمحے ڈی ای جی کے لئے فون آ گیا وہ دیر تک کچھ سنتا رہا پھر اس نے رسیور پٹک دیا افسروں کی طرف پلٹ کر بولا پھر اب میں کیا کروں منڈی بل میں کس نے گرفتاریاں کی ہیں اب وہی بھگتے گا وہاں سے سیکڑ افراج لوس کی شکل میں بھگوان پورا کی طرف بڑھ رہے ہیں انہوں نے ایک تھانے پر بھی قبضہ کر لیا ہے وہ اس بچے کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں جس سے گرفتار کیا گیا ہے تھانے پر قبضہ ڈی ایس پی اسغر علی کی آنکھیں شولہ اگلنے لگی بس سر بس وہ ہاتھ اٹھا کر بولا بہت ہو گیا آج اگر تقریب کاروں کو تھانے پر حملے کی اجازت دے دی گئی اور قبضے کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی گئی تو ہم سب مارے جائیں گے وہ ہمیں برباد کر دیں گے لہٰذا اپنی بربادی سے بچنے کیلئے ضروری ہے کہ ہم انہیں برباد کر دیں ٹھیک بلکل ٹھیک اشور پانڈے سر ہیڑا کر بولا اگر میں تمہیں حکم دوں کہ اس قبضے کو ختم کر دیا جائے تو تم کیا کرو گے آپریشن بلو سٹار ازغر کی آنکھیں شیطانی انداز میں چمکنے لگی میں انہیں چن چن کر ختم کر دوں گا کسی کو بھی تھانے سے زندہ نہیں جانے دوں گا سر آپریشن بلو سٹار اشور پانڈے کی آنکھیں بھی چمکنے لگی اسغر علی ڈی آئی جی نے سینہ پھلا کر کہا میں تمہیں اس آپریشن کی اجازت دیتا ہوں دوستو کشمیر کی آزادی اور ہروریت پسندوں کی ولولا انگیز کاروائیوں کی داستان ابھی جاری ہے مزید واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے ازدود آستان موسیقی 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 موسیقی